ماں تھوڑو ہٹی کرے گا لائیں دو وہ تھوڑو کرٹیکل بھی ہوں دو پہنچو ضروری نہ آئے تو ماں سٹیریو ٹائپ جے کو آئے مجھے انہوں کے پیش گیا سو انوان آئے ہیں جو کہانی این ہیں جی نسیم خر ارتقاء جاندار شہن میں ظہور پذیر تھے تھی ایک بے جان کھنڈرتے ارتقاء جو کو اثر نہ آئے کھنڈرتے موسمون جو اثر آئے وقت جو اثر آئے تاریخ جو عظیم الشان عمارتوں ڈرانتیوں برانتیوں محفوظ نہ کئی ہو جانتے کرانتیوں وہ نہ جے دڑے جے تلاہ سویمنگ پول میں ہانے میں جو پانی کٹھو تھی دو آئے نیرو پانی میرو تھی ساگے تو پر یہ ارتقاء نہ آئے ارتقاء جو اثر ہو جائے آتے نیرو پانی گاڑ ہو جائے آئے کہانی بھی جاندار شہن آئے بے جان کاغذن تے لکھل اکھر لفظن میں بدل جی جملن جے کتارون میں دھرتیتے چرپر کنتا کہانی جاندارے نہ کر آئے تو انہ تے ارتقاء جو اثر آئے ارتقاء جو اثر اے تبدیلی سدن جے وشوٹیتے لاغوں ہون دو آئے اسا جی کہانیے کے حق سدی مستی آئے اے ارتقاء جو منزلوں تے کرے وئی سب بگا پہنے سندھی کہانیے دا کرنا ٹھائیا چھو جو بدلہ کہانیوں ترجمہ ہوتیوں پہ اکھیوں چھو تا کہانیے تھے متعلق جو اثر تھے پہ چپ چھو جو کہانی بدھائی ہوئیوں اے لکھو جکو ٹھائی رہوائے اسا ہی رہتاں گے اس قوم آئیوں جاگندہ انہ وقت آئیوں جنہیں سمنہ جی ضرورتوں تھی آئے سمنہ انہ وقت آئیوں جنہیں جنہیں جاگندہ جی ضرورتوں تھی آئے کوم پرست یہ جے ڈین میں مذہبی تھی پہو دا آئیوں اے کوم پرست انہ وقت تھی دا آئیوں جنہیں مذہب پیر پختہ کندو آئی ہوشہ میں آیا سی تو لطیف سرکار جی شائریہ کے جبل جیاں دٹھو سی جبل پہاں اندھے ہوئی اے اگے آسا خبر نتی پہوے تو ارتکہ جو نظریوں کالے ہوئے لطیف کیڑا پیڑا کھنی ایڈی ولایت مانی خیس ماضیہ کہاں شائریہ جو کیڑو ورسو ملیو جو انہاصرے ایڈو اروج مانے آئیں جے کہنے لطیف نہ ہو جیاں آیاز آیاز نہ ہو جیاں لفظ نہ ہو جناں پیراؤں نہ ہو جناں آیاز جو تسلسل اے مزار لطیف جے پالن میں پیلائیں کہانی بھی ہی ست دیجے سٹھکا ستر وارے ڈاکے میں چوٹ جڑھی ہوئی ہوچہ تو عظیم کہانی کارپ پیدا تھی پیا نسلن کے متاثر کیا ہوں عمر جلیل نسیم کارل جمال عبدو رشید بٹی آیاز قادری ربانی آغاز سلیم علی بابا بیا ہی کئی وقت عبری سامو آیا تھیان تو ہی یہ گربو ہوئے ہو تو ہیک ستھ وارے ڈاکے میں ہیک اسی آرے ڈاکے میں ہیک اسی آرے ڈاکے میں ہیک اسی آرے میں نوے وارے میں بھی ہی صدیہ ٹرپی ورہی اکی صدیہ میں اسی آرے میں ای ابری کو تسلسل پیدا کرنا پر سب ہی کئی وقت لکھی دنیا چڑھے بیا جا لکھنے چڑھے بیا موسیٰ کھا آگو ابراہیم کھا آگو نوہ کھا آگو آدم کھا آگو کھول وائیوڑ موسیٰ کھا آگو ابراہیم نوہ کھا آگو آدم کھول وائیوڑ میں کھتل آئے دنیا جے وڑی ادب جوں پاڑوں دنیا جے وڑی عدب جوں پاڑوں عیسیٰ کھاں آگو موسیٰ کھاں آگو ابراہیم کھاں آگو نوہ کھاں آگو آدم کھاں آگو خول وائوڈ میں ختلائیں یونان روم میسو پوٹیمیا بابل نینوہ دجلا فرات میڈی ٹرین جو مٹ جی بے لکومو فینیشیا کارتھج عدب فلسفہ جے سمٹر میں بڑی نروان وٹھانتیوں انہیں جا ناول شائری دانش من دی جا داستان یہ محفوظ آئین جی اکھن میں گوڑا منہ میں یاد دل میں درد اسان جے عدب جا زکیرہ کھا لیویا ہوئے کو عدب آہے کو عدب چاہ اسی اروج مانے چکا آئیوں کمالیت کے شوئی چکا آئیوں اہانی زوالیت جو وقت آئے مون جے دڑے جے تلاہا میں اسان جا لاش وینجن تھا اسی تاریخ آگا آگو جی قوم آئیوں او نہ کرے تاریخ نہ آئے شاید اسی اوئے نہ آئیوں جے کہ ہویا اوئے آئیوں جن کے نہ ہو جن گھرب ہوئے تعلیم جو بیڑو بڑی چکا آئے اسی کپی کیس تھی چکا آئیوں کیڑیوں کہانیوں لکھتا کیڑی شائری کیڑو فلسفو تحقیق ریسرچ اے رب پناہ دے یا تحقیق کرنی پہن دیت اے ڈی تحقیق تھے کیا تھی اسان پہ جے ورسے جی حفاظت نہ تھا کہ کہانیوں جا پیرا جیتے خوٹن تھا اتی اگتے ودھنا بجائے پہتے موٹن تھا نسیم خرل عظیم کہانی کا رئی نہ کرے ہوئے جو انہاں کھا گو کہانیوں جی عظمت کے کہیں شوہو نہ ہوئے حیرتی گا لیا ہے تو سندھیی کہانی بارے جی صورت میں پیدا نہ تھی آئے پر جنے جائی تا سٹھ سالن جی ہوئی پوئے چالین سالن جی پوئے چالین سالن جی پوئے چالین سالن جی اہانے پنجن سالن جی آئے پر مایوس نہ تھے انگر جے پنجن سالن جی آئے واپس موٹن آئے پر وری جوانی طرف واپس ہوئی رہیا امید انہ جو جو جوان تھی در روپ عالمی عدب سا کلو کلے سا ملائے سکندو نسیم خرل لبز جے سونما کہان جا زیور اٹھائے تو لبز جو سون انہا کرے تو جوان تا خیس عوامی لہجے جے لبزن جا زخیر آئے کہانی پہری مراد میں ہنہا دکرے شدی آئے ٹھیٹھ بولی ٹھیٹھ بولی جو میت ہوئے سے اے کردار جو میں ہوں بجن دیوں وٹھانن لے تھی کلے ایئے بھی تھی دعایت بولی فکر مطا حاوی تھی انہ جا نقش بگاڑے بجن دی آئے پر نسیم جے فکر پویا لبزن جو دھنو لے تو لبزن جے ماتت حکم جا غلام آئے سندہ سکھ سٹھ رتے دھیان لیو مہن جے حوالے ساں ہکو کردار چوے تو جے جھنگ چرے تھی چرن تھی وننن تا پوراں ساں گٹھ جے اسے پاسے جوں لئیو بھنن اڈے مانے کہ انہیں مہن جا پوراں نڈیار ایڈا لبز جے کہ شاہ لطیف جی شاعریہ میں ملن تھا سچتا ایاب انہنوٹ مروی جائن جن کے بائر ہوا جو جھوٹو نہ لگو آئے جیئے مہن کنڈی ہے پور تیئے دلورہ کو دوست جو پور وکڑ دنال سنگہ ہوں دائیں مہن جا سنگہ ہکبے میں فاسی پندائیں ان کے پور پانچے ہوں دائیں لطیف چاہے تو جیئے کنڈی میں جا ہکبے میں پورا فاتھلہ آئیں یہ دل محبوب ساں وریل آئے نسیم ہکی سٹر میں پوراں جوں پوراں کے بند مانوان میں استعمال کروا ہکپور وریل سنگھ بیوپور معنی سال نسیم اٹکلہ بٹریہ کانی لکھئے ہیں مکہ جز چٹریہ بٹریہ کانی لکھئے ہیں جے کے سندس کانے جے ترن مجموعاں شبنم شبنم کمل 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 چوٹریوں درہیں ڈمیہ میں استعمال آئے ہیں انہ جو کہانی چوٹریوں درہیں کافر ایمی تا مشہور آئے ہیں جو انہیں تے تفسر ہو کر رہا ہے انہ سندس شہرہ تا گھٹائیں آئے ہیں کہانی گھزرل وارداد کردار نگاریہ جو شاہرہ آئے ہیں کہانی کہانی جے گھڑت جو ڈاؤں سکھنوں ہو جے انہیں کہانییں ماں سکھو کہانییں جو پیرو پیرے جے پجانییں جی ہیں کہانییں جو پیرو پیرے جی پجانی جی سونا رہے جی بٹھی ہیں لوہر جو دھک اکا کامو رہے جی نفسیات ہیں ہیتہ جے حدن کان کتے بھی باہر ٹرپی انہیں جے بگاڑ جو سبب نتین بے زابطگی اوور نتین پر کردار انتے گرفت مصبوط کرے ان کے دھگڑین جو نسیم جے فکر جو کمال آئے نسیم جے کہانی جو خوبی یہ آئے تو وہ کہیں بھی کردار میں پان شامل نتو تھے کردار پان کہانیاں کے وٹھی انتہ تانی پہنچائیں تھا وہ کردار انجے اندر جی تفسیر بیان نتو کرے پر کردار ظاہری رویے ماں اندر جی ترجمانی کم تھا ہنوٹ نا علامتو آئین نا وشال منظر نگاری نا سہر رنگیزی نا جادوی حقیقت نگاری نا تجرید نا مو جارو پر کہانی جا فطری خاکا یا پلارس آئین ہنوٹ خاکے کے اہمیت آئے اے خاکو ایک ایڑے دھانچے جی آئے جاہے تو ماس رگویں کھل چاڑے دل وجی جیرو کرے تو خاکا ہتھرا دو گھڑے لنائین پر علامی انٹیوشنل آئین جے کہ عدب میں صدائیں گلل رندلن تے اوچ تو نازلتی پاندائیں چھو جو عدب نا آتا آئے جینکے ملے عدب نا آئے نا آت کے تراشن آئے نسیم خرن سا کریں ملاقات تنتی پر مون کے سکھر میں بچار دفعہ لٹھو وہ شخصی طرح کہانی کار نلگند ہوئے ہو سندر صورت تنقید نگارن جڑی ہوئی سکھر میں شیخ عیاض رشید بٹی فتح ملک اصان نوجان عدبی سنگت جے گرجان میں شریک تھیں دا آیا سیں نسیم حیات ہوئے ہو پرکنے گرجانی میں نا آئے ہو جنہیں تخیر پر کھا ہر دل عزیز تنویر عباسی ان دو رہن دو ہوئے ہو رشید بٹی جے کو ساگے پائے جو کہانی کار آئے سندس کہانی پون سندھی عدب جو سرمائے ہو آئے ہیں انہ سے ہر عدیب ملنے ہی دو ہوئے ہو شیخ عیاض انہ جی اوطا کا جو موتبر میمان ہوں دو ہوئے ہو اسین سین بلو صاحبی تاج بلو چپیو نوٹی دو ہوئے ہو پر نسیم جو ذکر نہ تھی دو ہوئے ہو پلی جے صاحب جے اثر ہیٹ انہ وقت عدیب دانشور وڈی راشا یہ خلاف ہوندہ ہویا اے تھی سگے تو نسیم بڑے رو ہو جے ہاں نے سوچے حیرت تھے تھی وقت جی وہاں میں سیاسی نظرین جا دیا اجامی منجن تھا پر عدب جو روشن رہے تو عدب جی انہیں ٹرہیے کھاں پہ ابرندل کہانی کارن تے سندن کہان جو اثر نظر آجے تو گھنن عمر جلیل جیاں لکھنے شروع کھے ہو اے کج نسیم خل جے طریقے لکھنے لگا بینی جے فن میں زمین آسمان جو فرق آئے پر زمین زمین آئے آسمان آسمان عمر جلیل کے نسیم نوڑن دو ہوئے ہو نسیم خل لکھے عمر جلیل نوڑن دو ہوئے ہو اجب کو کہنے کے وڑے تو کو کہنے کے نتو وڑے